بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم میتھمیٹکس ٹینٹھ کلاس جو آرٹس گروپ ہے اس کی جو اکسرسائز نمبر ٹین پوائنٹ ون ہے اس کے جو اہم ترین سوال ہیں وہ ہم نے سال کرنے ہیں تو سمارٹ سلیبس میں ہمارے پاس صرف دو سوال ہیں جو اس طرح سے پوچھے جائیں گے درزل نقاط کے درمیان فاصلہ ملوم کریں تو فاصلہ ملوم کرنے کے صرف اور صرف دو سوال ہیں وہ کونس سوال ہیں ایک یہ لکھا ہوا مائنس ون اور تھری اور دوسرا لکھا ہوا مائنس ٹو اور مائنس ون یہ دو پوائنٹس گیون ہیں تو ہم نے ان کے درمیان کیا کرنا ہے فاصلہ ملوم کرنا ہے اور ایک اس کے ساتھ اور سوال ہے ا کاما مائنس بی اور ب کاما مائنس اے ان کے درمیان فاصلہ ملوم کریں تو سب سے پہلے آپ کو فاصلے کا جو کلیہ ہے وہ آنا چاہیے تو فاصلے کا جو کلیہ ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے ادھر میں لکھ دیتا ہوں فاصلہ کا کلیہ یا فاصلہ کا فارمولہ کہہ لیں تو یہ برابر ہوتا ہے سکیر روٹ اور اس کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے x2-x1 ہول کا سکیر پلس y2- y1 ہول کا سکیر تو یہ فارمولہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں فاصلہ کا کلیہ اس کے اندر صرف آپ نے ویلیس بوٹ کرنی اور آپ کا جواب آ جائے گا تو یہ جو کوسچن میں given point ہوں گے اس کے نیچے آپ نے لکھ لینا یہ چیز x1 کے برابر ہے اور یہ چیز کس کے برابر ہے y1 کے برابر ہے پہلی والی چیز x ہوتی ہے اور بعد والا جو point ہوتا ہے اس کو y کہتے ہیں کیونکہ یہ پہلا point ہے اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے x1-y1 اور اسی طرح یہ جو دوسرا point ہوگا اس کو ہم کہیں گے x2-y2 تو اگر ہم ادھر سے دیکھیں x1 کس کے برابر ہے x1 کا اوپر جو چیز لکھی ہوگی وہ x1 کی ویلی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے x1 برابر ہے مائنس 1 کے اس کے بعد کیا لکھا ہے y1 y1 کس چیز کے برابر ہوگا 3 کے برابر ہوگا اور اسی طرح x2 x2 کس کے برابر ہوگا مائنس 2 کے تو ادھر میں سب سے پہلے یہ ویلیوز لکھ رہا ہوں کہ کون سی چیز کس چیز کے برابر ہے اسی طرح y2 کس کے برابر ہوگا مائنس 1 کے برابر ہوگا تو یہ میں نے ساری جو ویلیوز ہیں ایک بار کمپیر کر کے لکھ لیا اب ان ویلیوز کو کیا کرنا فارمولے میں پوٹ کر دینا تو ادھر ہم لکھیں گے کہ فاصلہ جو ہے وہ کس کے برابر ہے فاصلہ برابر ہے سکیر روٹ اور سکیر روٹ میں کیا لکھنا ہے x2 کی ویلیو x2 کس کے برابر ہے مائنس 2 کے مائنس 2 y2 کی ویلیو کتنی ہے مائنس 1 اور y1 کی ویلیو کتنی ہے 3 اور بیچ میں کیا آئے گا مائنس اور ادھر y1 کی ویلیو لگا دی 3 اور اس کے اوپر کیا لکھ دیا سکیر لکھ دیا کیونکہ اس جگہ پر کیا لکھا ہوا تھا سکیر لکھا ہوا تھا کس جگہ پر اس جگہ پر جمع نہیں آئے گا یہ فارمولے کا کیا مائنس تو ادھر کیا آجے گا مائنس اور y1 کس کے برابر ہے 3 کے تو ہم نے اس کی ویلیو لگا دی 3 کیونکہ y1 کی ویلیو کیا casa 3 اس جگہ پر پلس کیوں بنا تھا ایک فارمولے کا مائنس تھا اور جب ہم نے ایکس ون کی ویلی پوٹ کی تھی تو وہ مائنس مائنس کیا ہو گئے تھے پلاس ہو گئے تھے اس وجہ سے اس جگہ پر پلاس آیا اچھا اس کے بعد اس کو اگر آپ چاہیں تو کیلکولیٹر سے ڈریکٹ سال کر سکتے ہیں مثلا اس کے اندر جتنی کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا یہ کیلکولیٹر کے اوپر یہ بریکٹ کا بھی بٹن بنا ہوتا ہے مائنس کا بھی ٹو کا بھی یہاں سے لے کر یہاں تک آپ اس کو ڈریکٹ سال کریں گے تو آپ کے پاس اس کا آنسر آ جائے گا سیونٹین اور اس کو اوپر کیا آ جائے گا سکیر اوٹ آ جائے گا اور اگر آپ کیلکولیٹر کے علاوہ حل کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ نے اس طرح سال کرنا مائنس ٹو پلاس ون تو ان دونوں کے سائن اوپوزیٹ ہیں یعنی کہ ایک ٹرم مائنس کی اور ایک پلاس کی ہے تو پھر ہمیں مائنس کرنا پڑتا ہے ٹو میں سے ون نکال دیں گے تو کتنا آ جائے گا ون لیکن سائن بڑی رقم کہے گا تو یہ آئے گا مائنس ون کا سکیر پلاس مائنس ون مائنس تھری کتنا ہوتا ہے مائنس فور اگر سائن سیم ہو تو پھر کیا کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں تو اس جگہ پر آ جائے گا مائنس فور کا سکیر اب جس ٹیم ہم نے ان کو سال کرنا ہے مزید تو یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا جو فاصل ہے ہمارے پاس وہ برابر آ جائے گا مائنس ون کا سکیر ون نہیں ہوتا ہے کیوں مائنس ون کو اگر ہم ٹو ٹائمز ملٹیپلائے کریں مائنس ون ملٹیپلائے مائنس ون تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے ون کے برابر ہوتا ہے یا اوپر اگر پاور ایون ہو یعنی کہ جوف تو پاور ٹو لکھی ہو فور لکھی ہو تو بریکٹ کے اندر والا مائنس ختم ہو جاتے ہیں اور ون کی پاور ٹو ون کہنا ہے اس کو ٹو نہیں کہا دینا کیونکہ ون کی پاور ٹو کا مطلب ہے ون ملٹیپلائے ون ہے اسی طرح یہ مائنس ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر پاور ٹو ہے تو پاور ٹو لکھی ہو یا فور لکھی ہو یعنی کہ ایون ہو جسے ہم جفت کہتے ہیں تو وہ بریکٹ والا مائنس ختم ہو جائے اور فور کی پاور ٹو کا مطلب فور کو ٹو ٹائمز لکھنا ہے فور ملٹی پلائے فور تو وہ کس کے برابر ہوگا سکسٹین کے برابر ہوگا تو سکسٹین اور پلس ون کریں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا سیونٹین ہو جائے گا اس کا جواب آگیا سکے روٹ سیونٹین اس کو مزید سال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بک کے اندر یہی جواب ہے اگر آپ کیلکولیٹر سے کریں گے تو اس کا جواب فور پوائنٹ سمتھنگ آ جائے گا یعنی کہ فور پوائنٹ اور اس کا آگے کچھ اور ٹرم لکھی ہوگی آپ نے صرف یہاں تک اس کو سال کرنا تو اس کوسچن کے اندر جس جگہ پر غلطی ہو سکتی ہے وہ کونسی جگہ یہ والی جگہ کہ اس جگہ پر دو مائنس آئیں گے ان دو مائنس کو آپ نے کیا کر لینا پلس کر لینا اس کے بعد آپ اسی یہ والا جو سٹیپ ہے یہ والا سٹیپ آپ ڈریکٹ کیلکولیٹر سے بھی سال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اس ساری چیز کو ڈریکٹ کیلکولیٹر سے سال کریں اور جواب کیا آ جائے گا سیونٹین اور اس کو پریس کے روٹ ہے وہ ہم اسی طرح لگا دیں گے تو یہ پہلا کوسچن تھا اب اس کے بعد جو اس سے نیکس کوسچن ہے اس کو سال کرتے ہیں یہ جو کوسچن ہے یہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کوسچن کے اندر ڈیجٹ دیئے ہوئے ہیں یعنی کہ وان ٹو تھری اس طرح مائنس وان دیئے اور تھری دیئے مائنس ٹو اور مائنس وان گیون ہے لیکن اس کوسچن میں جو ڈیجٹ ہے وہ نہیں گیون ہے بلکہ اے بی سیو کے اندر سے اے اور بی جو ہے وہ گیون ہے تو اب اس کوسچن کو آپ نے کس طرح سال کرنا تو اس کے اندر اس کو بھی سیم اسی طرح لکھیں گے یہ چیز ایکس وان کے برابر ہے یہ وائی وان کے برابر ہے یہ ایکس ٹو اور یہ وائی ٹو کے برابر تو ادھر ہم لکھیں گے ایکس وان برابر ہے اے کے y1 برابر ہے مائنس b کے اس کے بعد x2 برابر ہے b کے اور y2 برابر ہے مائنس a کے تو یہ ہم نے کیا کیا چار ویلیز جو فارمولے میں استعمال ہونی تھی وہ ہم نے لکھ لی اب ہم لکھیں گے فاصلہ فاصلہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس فارمولہ جی x2 مائنس x1 کا سکیر پلس y2 مائنس y1 کا سکیر تو یہ ہم نے فارمولہ لکھ لیا ہے یہ وہی فارمولہ جو اس جگہ پر لکھا ہے تو یہ ایسا فارمولہ یہ بعض اوقات پیپر میں آ جاتے ہیں اور صرف کہتے ہیں کہ فاصلہ کا کلیا لکھیں تو آپ نے پورا question solve نہیں کرنا ہوتا ہے صرف یہ ایک جو فارمولہ یہ ہے جس کے اوپر میں نے یہ باکسہ بنا دیا تو اگر آپ نے صرف یہ فارمولہ ہی لکھ دیا ہے تو آپ کو کیا یعنی کہ دو نمبر آپ کو مل جائیں گے تو بعض اوقات وہ خالی question میں کیا کہتے ہیں جی فاصلہ کا کلیا لکھیں اگر فاصلہ کا کلیا وہ نہ کہیں تو پھر کہیں گے یہ جو دو points ہیں ان کے درمیان آپ نے فاصلہ ملوم کرنا تو پیپر میں ان دو سوالوں میں سے ایک سوال آپ کے پاس لازمی آئے گا اچھا آپ اس کے بعد اس کی values put کر دیتے ہیں تو اسی طرح scale root لکھیں گے bracket لگائیں گے x2 x2 کس کے برابر b کے برابر اور minus x1 کس کے برابر a کے برابر اور bracket یہ بند کی اوپر scale لکھ دیا درمیان میں plus آئے گا پلاس کے بعد پھر آپ bracket لگاؤ گے اور پھر y2 y2 کس کے برابر a minus a کے minus اور y1 کس کے برابر a minus b کے برابر a اچھا اب ادھر آپ نے بتانا کہ اگر دو sign اکٹھے آ جائیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پلاس کرتے ہیں تو minus minus کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا اس جگہ پر ہم minus minus لکھنے کی بجائے plus لکھ لیں گے اب آپ نے نہ ان کی ذر ترتیب change کرنی ہے یعنی کہ یہ values تو ہم نے صحیح put کر لیا ادھر کیا لکھا ہے b minus a اور ادھر کیا لکھا ہے minus a plus b اگر میں b کو پہلے لکھ لوں اور minus a کو بعد میں لکھوں تو یہ سیم یہی چیز بن جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے ان دو کی آپ نے جگہ change کر دینی ہے یہ آپ نے step یاد رکھنا کہ ان دو terms کی آپ نے جگہ change کر دینی ہے کیوں change کرنی ہے تاکہ اس کے ساتھ کی وہ رقم بن جائے تو ادھر ہم لکھیں گے فاصلہ جو ہے وہ برابر ہے square root کے اندر b minus a کا square plus اس کی صرف آپ نے جگہ change کرنی ہے ٹھیک ہے جگہ change کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ادھر b پہلے لکھ دیں گے اور a بعد میں لکھ دیں گے اور a کے ساتھ کیا لکھا ہے minus لکھا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے b minus a اب یہ دونوں terms جو ہیں وہ same ایک طرح کی ہو گئی ہیں دونوں terms same ایک طرح کی ہو گئی ہیں تو یہ والی چیز اور یہ والی چیز same ہے تو اس کو ہم لکھ دیں گے two times یعنی کہ ایک بار لکھ کے شروع میں two لکھنا اگر تو بیچ میں multiply ہوتا نا تو پھر ان کی powers نے add ہونا تھا two اور two power کتنی ہو جانی تھی four ہو جانی تھی لیکن کوئی چیز اگر پلاس ہو رہی ہے مثلا اس طرح لکھاؤ x plus x اس کا جواب کتنا ہوتا ہے two x ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا two x ہوگا لیکن اگر یوں لکھاؤ x multiply x تو وہ چیز کس کے برابر ہوتی ہے x سکیر کے برابر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں سیم ہیں اور add ہو رہی ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو یوں لکھیں گے ایک بار لکھ کے نا مثلا b minus a whole square ایک بار لکھ کے تو شروع میں کیا لکھ دیں گے two لکھ دیں گے جس طرح یہ ادھر لکھا ہوا x plus x تو اس کو کیا لکھتے ہیں two x اسی طرح سمجھو یہ جو چیز ہے نا b minus a کا square b minus a کا square plus b minus a کا square تو b minus a کے square کو ایک بار لکھنا اور شروع میں کیا لکھ لینا two لکھ لینا اب یہ جو square root ہے نا یہ دونوں terms کے اوپر آئے گا مثلا جو شروع میں لکھی ہوئی ہے نا term square root two اس کے اوپر بھی لکھ دیں گے اور اس کے اوپر بھی لکھ دیں گے اب یہ چیز اور یہ چیز cancel ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر یہ cancel ہوگی تو اس کا پیچھے جواب کیا آئے گا square root two اور آگے ہم لکھ دیں گے b minus a square root two b minus a اس کا آنسر ہوگا تو میدہ سٹوڈنٹ صاحب کو ان questions کی سمجھ آگے ہوگی اانسر ہوں اکید